یوہنہ پہلا باب ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی اور نور تاریخی میں چمکتا ہے اور تاریخی نے اسے قبول نہ کیا ایک آدمی یوہنہ ناما موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا یہ گواہی کیلئے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان پائیں وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا وہ اپنے گھر میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بکشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے قلوتے کا جلال یوہنہ نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا یعنی فضل پر فضل اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسو مسیح کی معرفت پہنچی خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا اور یوہنہ کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یاروچلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے کیا تو ایلیا ہے اس نے کہا میں نہیں ہوں کیا تو وہ نبی ہے اس نے جواب دیا کہ نہیں پھر انہوں نے اس سے کہا پھر تو ہے کون تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے اس نے کہا میں جیسا یسائی نبی نے کہا ہے بیابان میں ایک بکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداون کی راہ کو سیدھا کرو یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے انہوں نے اس پر یہ سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے نہ ایلیا نہ وہ نبی تو پھر ببتسمہ کیوں دیتا ہے یوہنہ نے جواب میں ان سے کہا میں پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے یعنی میرے بعد کا آنے والا جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں یہ باتیں یردن کے پار بیتنیہ میں واقع ہوئیں جہاں یوہنہ ببتسمہ دیتا تھا دوسرے دن اس نے یسو کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر اس لیے پانی سے ببتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے اور یوہنہ نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور وہ اس پر ٹھہر گیا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر جس نے مجھے پانی سے ببتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھیں وہی روح القدس سے ببتسمہ دینے والا ہے چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے دوسرے دن پھر یوہنہ اور اس کے شاگردوں میں سے دو شخص کھڑے تھے اس نے یسو پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا دیکھو یہ خدا کا بر راہ ہے وہ دونوں شاگرد اس کو یہ کہتے سن کر یسو کے پیچھے ہو لئے یسو نے پھر کر انہیں پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا تم کیا ڈھونڈتے ہو انہوں نے اسے کہا اے ربی یعنی اے استاد تو کہاں رہتا ہے اس نے ان سے کہا چلو دیکھ لوگے پس انہوں نے آ کر اس کے رہنے کی جگہ دیکھی اور اس روز اس کے ساتھ رہے اور یہ دسویں گھنٹے کے قریب تھا ان دونوں میں سے جو یوہنہ کی بات چن کر یسو کے پیچھے ہو لئے تھے ایک شماؤن پترس کا بھائی اندریاس تھا اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شماؤن سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خریستوس یعنی مسیح مل گیا وہ اسے یسو کے پاس لائیا یسو نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو یوہنہ کے بیٹا شماؤن ہے تو کیفہ یعنی پترس کہلائے گا دوسرے دن یسو نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا میرے پیچھے ہو لے فلپس اندریاس اور پترس کے شہر بیت سیدہ کا باشندہ تھا فلپس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا وہ یوسف کا بیٹا یسو ناصری ہے نتنیل نے اسے کہا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے فلپس نے کہا چل کر دیکھ لے یسو نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا دیکھو یہ فلحقیقت اسرائیلی ہے اس میں مکر نہیں نتنیل نے اس سے کہا تو مجھے کہا سے جانتا ہے یسو نے اس کے جواب میں کہا اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا جب تو انجیر کے درکھ کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا نتنیل نے اس کو جواب دیا ہے ربی تو خدا کا بیٹا ہے تو اسرائیل کا بادشاہ ہے یسو نے جواب میں اس سے کہا میں نے جو تجھ سے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درکھ کے نیچے دیکھا کیا تو اسی لئے ایمان لائے ہے تو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا پھر اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے آمین یوہنہ دوسرا باب پھر تیسرے دن کانائے گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسو کی ماں وہاں تھی اور یسو اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی اور جب میں ہو چکی تو یسو کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی یسو نے اس سے کہا اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام ابھی میرا وقت نہیں آیا اس کی ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو وہاں یہودیوں کی تحارت کے دستور کے موافق پتھر کے چھے مٹکے رکھے تھے اور ان میں دو دو تین تین من کی گنجائش تھی یسو نے ان سے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو پس انہوں نے ان کو لبا لب بھر دیا پھر اس نے ان سے کہا اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ پس وہ لے گئے جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے تو میرے مجلس نے دھلا کو بلا کر اس سے کہا ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناکس اس وقت جب پی کر چھک گئے مگر تُو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے یہ پہلا موجزہ یسو نے کنائے گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر امان لائے اس کے بعد وہ اور اس کی ماں اور بھائی اور اس کے شاگرد کفر نحوم کو گئے اور وہاں چند روز رہے یہودیوں کی عید فسا نزدیک تھی اور یسو یرشلم کو گیا اس نے حیکل میں بیل اور بھیڑ اور کبوتر بیچنے والوں کو اور سرافوں کو بیٹھے پایا اور اسیوں کا کھوڑا بنا کر سب کو یعنی بھیڑوں اور بھیڑوں کو حیکل سے نکال دیا اور سرافوں کی نگدی بکھیر دی اور ان کے تختیں الٹ دیئے اور کبوتر فروشوں سے کہا ان کو یہاں سے لے جاؤ میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی پس یہودیوں نے جواب میں اسے کہا تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے یسو نے جواب میں ان سے کہا اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے تین دن میں کھڑا کر دوں گا یہودیوں نے کہا چھالیس برس میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا تو اسے تین دن میں کھڑا کر دے گا مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا پس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس کول کا جو یسو نے کہا تھا یقین کیا جب وہ یروشلیم فسا کے وقت عید میں تھا تو بہت سے لوگ ان موجزوں کو دیکھ کر جو وہ دکھاتا تھا اس کے نام پر ایمان لائے لیکن یسو اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی تھے کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے آمین یوہنہ تیسرا باب فریسیوں میں سے ایک شخص نیک ادیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا اس نے رات کو یسو کے پاس آ کر اس سے کہا اے ربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے کیونکہ جو موجز تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو یسو نے جواب میں اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سیرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا نیک ادیمس نے اس سے کہا آدمی جب بڑا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے یسو نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سیرے سے پیدا ہونا ضرور ہے ہوا جدر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں چانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے نیک ادیمس نے جواب میں اس سے کہا یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں یا سنت جواب میں اس سے کہا بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے یقین نہیں کیا تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر یقین کرو گے اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سیوہ اس کے جو آسمان سے اترا یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے اور جس طرح موسیٰ نے سام کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلاوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا اس لیے کہ وہ خدا کے اکلاوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لائے اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریخی کو نور سے زیادہ پسند کیا اس لیے کہ ان کے کام برے تھے کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں ان باتوں کے بعد یسو اور اس کے شاگرد یہودیہ کے ملک میں آئے اور وہ وہاں ان کے ساتھ رہ کر ببتسمہ دینے لگا اور یوہنہ بھی شالیم کے نزدیک اینون میں ببتسمہ دیتا تھا کیونکہ وہاں پانی بہت تھا اور لوگ آ کر ببتسمہ لیتے تھے کیونکہ یوہنہ اس وقت تک قید خانہ میں ڈالانا گیا تھا پس یوہنہ کے شاگردوں کی کسی یہودی کے ساتھ تحارت کی بابت بحث ہوئی انہوں نے یوہنہ کے پاس آ کر کہا اے ربی جو شخص یردن کے پار تیرے ساتھ تھا جس کی تُو نے گواہی دی ہے دیکھ وہ ببتسمہ دیتا ہے اور سب اس کے پاس آتے ہیں یوہنہ نے جواب میں کہا انسان کچھ نہیں پاسکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے تم خود میرے گواہ ہو کہ میں نے کہا میں مسیح نہیں مگر اس کے آگے بھیجا گیا ہوں جس کی دلہن ہے وہ دلہ ہے مگر دلہ کا دوست جو کھڑا ہوا اس کی سنتا ہے دلہ کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے پس میری یہ خوشی پوری ہو گئی ضرور ہے کہ وہ بڑے اور میں گھٹوں جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا اسی کی گواہی دیتا ہے اور کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے کیونکہ جسے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے اس لیے کہ وہ روح ناب ناب کر نہیں دیتا باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہے جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غزب رہتا ہے آمین یوہنہ چوتھا باب پھر جب خداوند کو معلم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسو یوہنہ سے زیادہ شاگرد کرتا اور ببتسمہ دیتا ہے گو یسو آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد ببتسمہ دیتے تھے تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا اور اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا پس وہ سامریہ کے ایک شہر تک آیا جو سخار کہلاتا ہے وہ اس کہتا کے نزدیک ہے جو یاکوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا اور یاکوب کا گوہ وہی تھا چنانچہ یسو سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس گوہ پر یوں ہی بیٹھ گیا یہ چھٹے گھنٹے کے غریب تھا سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے کو آئی یسو نے اس سے کہا مجھے پانی پلا کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے اس سامریہ عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامریہ عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا بھرتاؤں نہیں رکھتے یسو نے جواب میں اس سے کہا اگر تو خدا کی بکشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا تو تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا عورت نے اس سے کہا اے خداون تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں اور کون گہرا ہے پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا کیا تو ہمارے باپ یاکوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کون دیا اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی نے اس میں سے پیا یا سنے جواب میں اس سے کہا جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابت تک پیاسا نہ ہوگا بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کیلئے جاری رہے گا عورت نے اس سے کہا اے خداون وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں یسو نے اس سے کہا جا اپنے شہر کو یہاں بلالا عورت نے جواب میں اس سے کہا کہ میں بے شہر ہوں یسو نے اس سے کہا تُو نے خوب کہا کہ میں بے شہر ہوں کیونکہ تُو پانچ شہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تُو اب ہے وہ تیرا شہر نہیں یا تُو نے سچ کہا عورت نے اس سے کہا اے خداون مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تُو نبی ہے ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تُم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یاروشلم ہے یا سنو اس سے کہا اے عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے نہ یاروشلم میں تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونٹا ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں عورت نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرستس کہلاتا ہے آنے والا ہے جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا یسو نے اس سے کہا میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں اتنے میں اس کے شاگرد آ گئے اور تاجب کرنے لگے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے تو بھی کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے یا اس سے کس لیے باتیں کرتا ہے پس عورت اپنا گھر چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی آؤ ایک آدمی دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے اتنے میں اس کے شاگرد اس سے یہ درخواست کرنے لگے کہ اے ربی کچھ کھا لے لیکن اس نے ان سے کہا میرے پاس کھانے کیلئے ایسا کھانا ہے یسو نے آپس میں کہا کیا کہ اس کے لیے کچھ کھانے کو لایا ہے یسو نے ان سے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کی موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں کیا تم کہتے نہیں کہ فصل کے آنے میں ابھی چار مہینے باقی ہیں دیکھو میں تم سے کہتا ہوں اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو کہ فصل پک گئی ہے اور کاٹنے والا مزدوری پاتا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جھما کرتا ہے تاکہ بونے والا اور کاٹنے والا دونوں مل کر خوشی کریں کیونکہ اس پر یہ مثل ٹھیک آتی ہے کہ بونے والا اور ہے کاٹنے والا اور میں نے تمہیں وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا جس پر تم نے محنت نہیں کی اوروں نے محنت کی اور تم ان کی محنت کے پھل میں شریک ہوئے اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیئے اس پر ایمان لائے پس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہے چنانچہ وہ دو روز وہاں رہا اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بہت تیرے ایمان لائے اور اس عورت سے کہا اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے پھر ان دو دنوں کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو کر گلیل کو گیا کیونکہ یسو نے خود گواہی دی نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا پس جب وہ گلیل میں آیا تو گلیلیوں نے اسے قبول کیا اس لیے کہ جتنے کام اس نے یرشیلم میں عید کے وقت کیے تھے انہوں نے ان کو دیکھا تھا کیونکہ وہ بھی عید میں گئے تھے پس وہ پھر کانائے گلیل میں آیا جہاں اس نے پانی کو میں بنایا تھا اور بادشاہ کا ایک ملازم تھا جس کا بیٹا کفر نہو میں بیمار تھا وہ یہ سن کر کہ یسو یہودیہ سے گلیل میں آ گیا ہے اس کے پاس گیا اور اس سے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بکش کیونکہ وہ مرنے کو تھا یسو نے ان سے کہا جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤگے بادشاہ کے ملازم نے اس سے کہا اے خداوند میرے بچہ کے مرنے سے پہلے چل یسو نے اس سے کہا جا تیرا بیٹا جیتا ہے اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسو نے اس سے کہی اور چلا گیا اور راستہ ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اسے ملنے اور کہنے لگے کہ تیرا بیٹا جیتا ہے اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا انہوں نے کہا کہ کل ساتھویں گھنٹے میں اس کی تب اتر گئی پس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یسو نے اس سے کہا تھا تیرا بیٹا جیتا ہے اور وہ خود اور اس کا سارا گھرانہ ایمان لائیا یہ دوسرا موجزہ ہے جو یسو نے یہودیہ سے گلیل میں آ کر دکھایا آمین یوہنہ پانچمہ باب ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی یسو یاروشلم کو گیا یاروشلم میں بھیڑ دروازہ کے پاس ایک ہوز ہے جو عبرانی میں بیت حزدہ کہلاتا ہے اور اس کے پانچ برامدے ہیں ان میں پہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پس مردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے کیونکہ وقت پر خداون کا فرشتہ ہوس پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مقتلہ تھا اس کو یسو نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے اس بیمار نے اسے جواب دیا اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے ہوز میں اتار دے بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے یسو نے اس سے کہا اٹھ اور اپنی چار پئی اٹھا کر چل پھر وہ شخص فوراں تندرست ہو گیا اور اپنی چار پئی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا وہ دن ثبت کا تھا پس یہودی اس سے جس نے شفا پائی تھی کہنے لگے کہ آج ثبت کا دن ہے تجھے چار پئی اٹھانا روا نہیں اس نے انہیں جواب دیا جس نے مجھے تندرست کیا اس ہی نے مجھے فرمایا کہ اپنی چار پئی اٹھا کر چل پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے تجھے کہا چار پئی اٹھا کر چل پھر لیکن جو شفا پا گیا تھا وہ نہ جانتا تھا کہ کون ہے کیونکہ بھیڑ کے سبب سے یسو وہاں سے ٹل گیا تھا ان باتوں کے بعد وہ یسو کو حیکل میں ملا اس نے اسے کہا دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے پھر گناہ نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے اس آدمی نے جا کر یہودیوں کو خبر دی کہ جس نے مجھے تندرست کیا وہ یسو ہے اس لیے یہودی یسو کو ستانے لگے کیونکہ وہ ایسے کام ثبت کے دن کرتا تھا لیکن یسو نے ان سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط ثبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا پس یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوہ اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے بلکہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم تاجب کرو کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپورٹ کیا ہے تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ مرد خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا ہے کہ اپنے آپ میں زندگی رکھیں بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا اس لیے کہ وہ آدمزاد ہے اس سے تحجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں اور میری عدالت راست ہے کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی سچی نہیں ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میری گواہی جو وہ دیتا ہے سچی ہے تم نے یوہنہ کے پاس پیغام بھیجا اور اس نے سچائی کی گواہی دی ہے لیکن میں اپنی نسبت انسان کی گواہی منصور نہیں کرتا تو بھی میں یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ تم نے جات پاؤ وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا اور تم کو کچھ عرصہ تک اس کی روشنی میں خوش رہنا منصور ہوا لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوہنہ کی گواہی سے بڑی ہے کیونکہ جو کام باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیئے یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں وہ میرے گواہ ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے میری گواہی دی ہے تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی ہے اور نہ اس کی صورت دیکھی اور اس کے کلام کو اپنے دل میں قائم نہیں رکھتے کیونکہ جسے اس نے بھیجا ہے اس کا یقین نہیں کرتے تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے میں آدمی اس عزت نہیں چاہتا لیکن میں تم کو جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لوگے تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدا واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے کیوں کر امان لاسکتے ہو یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے یعنی موسیٰ جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے کیونکہ اگر تم موسیٰ کے یقین کرتے تو میرا بھی کرتے اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا کیوں کر یقین کروگے آمین ان باتوں کے بعد یسو گلیل کی جھیل یعنی تبریاس کی جھیل کے پار گیا اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی کیونکہ جو موجزے وہ بیماروں پر کرتا تھا ان کو وہ دیکھتے تھے یسو پہاڑ پر چڑ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا اور یہودیوں کی عیدے فسا نزدیک تھی پس جب یسو نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑا رہی ہے تو فلپس سے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لائیں مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا فلپس نے اسے جواب دیا کہ دو سو دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے اس کے شاگردوں میں سے ایک نے یعنی شمون پترس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا یہاں ایک لڑکا ہے جس کے بعد جو کی پانچ روٹیاں اور دو مچلیاں ہیں مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہیں یسو نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ اور اس جگہ بہت گھاس تھی پس وہ مرد جو تخمیناً پانچ ہزار تھے بیٹھ گئے یسو نے وہ روٹیاں لیے اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دی اور اسی طرح مچلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دی جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو چنانچہ انہوں نے جمع کیا اور جو کی پانچ روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے بارہ ٹکریاں بھری پس جو موجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فیل حقیقت یہی ہے پس یسو یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کیلئے پکڑا چاہتے ہیں پھر پہاڑ پر اکیلہ چلا گیا پھر جب جھام ہوئی تو اس کے شاگرد جھیل کے کنارے گئے اور کشتی میں بیٹھ کر جھیل کے پار کفر نہوم کو چلے جاتے تھے اس وقت کندھیرہ ہو گیا تھا اور یسو ابھی تک ان کے پاس نہ آیا تھا اور آنڈی کے سبب سے جھیل میں موجیں اٹھنے لگی پس جب وہ کھیتے کھیتے تین چار میل کے قریب نکل گئے تو انہوں نے یسو کو جھیل پر چلتے اور کشتی کے نزدیک آتے دیکھا اور ڈر گئے مگر اس نے ان سے کہا میں ہوں در و مچ پس وہ اسے کشتی میں چڑھا لینے کو راضی ہوئے اور فوراں وہ کشتی اس جگہ جا پہنچی جہاں وہ چاہتے تھے دوسرے دن اس بھیڑ نے جو جھیل کے پار کھڑی تھی یہ دیکھا کہ یہاں ایک کے سوا اور کوئی چھوٹی کشتی نہ تھی اور یسو اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی پر سوار نہ ہوا تھا بلکہ صرف اس کے شاگرد چلے گئے تھے لیکن بعض چھوٹی کشتییں تبریاس سے اس جگہ کے نزدیک آئیں جہاں انہوں نے خداوند کی شکر کرنے کے بعد روٹی کھائے تھی پس جب بھیڑ نے دیکھا کہ یہاں نہ یسو ہے نہ اس کے شاگرد تو وہ خود چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر یسو کی تلاش میں کفر نہوم کہائے اور جھیل کے پار اس نے مل کر کہا اے ربی تو یہاں کب آیا یسو نے ان کے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونتے کہ موجز دیکھے بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے جسے ابن آدم تمہیں دے گا کیونکہ باب یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے پس انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں یسو نے جواب میں ان سے کہا خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ بس انہوں نے اس سے کہا پھر تو کون سا نشان دکھاتا ہے تاکہ ہم دیکھ کر تیرا یقین کریں تو کون سا کام کرتا ہے ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کیلئے آسمان سے روٹی دی یسو نے ان سے کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے انہیں نے اس سے کہا اے خداوند یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر یسو نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکانا ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسانا ہوگا تم نے مجھے دیکھ لیا ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آ جائے گا اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں بلکہ اپنے آخری دن پھر زندہ کروں کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں پس یہودی اس پر بڑھ بڑھانے لگے اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں اور انہوں نے کہا کیا یہ یوسف کا بیٹا یسو نہیں جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں اب یہ کیوں کر کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں یسو نے جواب میں ان سے کہا آپس میں نہ بڑھ بڑھاؤ کوئی میرے پاس نہیں آسکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے زندگی کی روٹی میں ہوں تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے میں ہوں وہ روٹی میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابت تک زندہ رہے گا بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کیلئے دوں گا وہ میرا گوشت ہے پس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے یا سنے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابت تک زندہ رہے گا یہ باتیں اس نے کفر نہوم کے ایک عبادت خانہ میں تعلیم دیتے وقت کہیں اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا کہ یہ کلام ناگوار ہے اسے کون سن سکتا ہے یسو نے اپنے جی میں جان کر کہ میرے شاگرد آپس میں اس بات پر بل بلاتے ہیں ان سے کہا کیا تم اس بات سے ٹھوکر کھاتے ہو اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا زندہ کرنے والی تو روح ہے جسم سے کچھ فائدہ نہیں جو باتیں میں نے تم سے کہیں ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے کیونکہ یسو شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کون ہے اور کون مجھے پکڑوائے گا پھر اس نے کہا اس لئے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آسکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے یہ توفیق نہ دی جائے اس پر اس کے شاگردوں میں سے بہتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے پس یسو نے ان بارہ سے کہا کیا تم بھی چلا جانا چاہتے ہو شمون پترس نے اسے جواب دیا اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خداقہ قدوس تو ہی ہے یسو نے انہیں جواب دیا کیا میں نے تم بارہ کو نہیں چن لیا اور تم میں سے ایک شخص شیطان ہے اس نے یہ شمون اس کریوتی کے بیٹے یہودہ کی نسبت کہا کیونکہ یہی جو ان بارہ میں سے تھا اسے پکڑوانے کو تھا آمین یوہنہ ساتھویں باب ان باتوں کے بعد یسو گلیل میں پھیرتا رہا کیونکہ یہودیوں میں پھرنا نہ چاہتا تھا اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کی کوشش میں تھے اور یہودیوں کی عید خیام نزدیک تھی پس اس کے بھائیوں نے اس سے کہا یہاں سے روانہ ہو کر یہودیوں کو چلا جا تاکہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگرد بھی دیکھیں کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے پس یسو نے ان سے کہا کہ میرا تو ابھی وقت نہیں آیا مگر تمہارے لیے سب وقت ہیں دنیا تم سے عداوت نہیں رکھ سکتی لیکن مجھ سے رکھتی ہے کیونکہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام برے ہیں تو مید میں جاؤ میں ابھی اس عید میں نہیں جاتا کیونکہ ابھی تک میرا وقت پورا نہیں ہوا یہ باتیں ان سے کہہ کر وہ گلیل ہی میں رہا لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے اس وقت وہ بھی گیا ظاہرین نہیں بلکہ گویا پوشیدہ پس یہودی اسے عید میں یہ کہہ کر ڈھونڈنے لگے کہ وہ کہاں ہے اور لوگوں میں اس کی بابت چپ کے چپ کے بہت سی گفتگو ہوئی بعض کہتے تھے وہ نیک ہے اور بعض کہتے تھے نہیں بلکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو بھی یہودیوں کے ڈر سے کوئی شخص اس کی بابت صاف صاف نہ کہتا تھا اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسو حیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا پس یہودیوں نے تعجب کر کے کہا کہ اس کو بغیر پڑے کیوں کر علمہ کیا یسو نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں ناراضتی نہیں کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی تو بھی تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا تم کیوں میرے قتل کی کوشش میں ہو لوگوں نے جواب دیا تم میں تو بدرو ہے کون تیرے قتل کی کوشش میں ہے یا سنے جواب میں ان سے کہا میں نے ایک کام کیا اور تم سب تاجب کرتے ہو اس سبب سے موسیٰ نے تمہیں خطنہ کا حکم دیا ہے حالانکہ وہ موسیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ باپ دادا سے چلا آیا ہے اور تم ثبت کے دن آدمی کا خطنہ کرتے ہو جب ثبت کو آدمی کا خطنہ کیا جاتا تاکہ موسیٰ کی شریعت کا حکم نہ ٹوٹے تو کیا مجھ سے اس لیے ناراض ہو کہ میں نے ثبت کے دن ایک آدمی کو بلکل تندرست کر دیا ظاہر کے موافق فیصلہ نہ کرو بلکہ انصاف سے فیصلہ کرو تب یروش علمی کہنے لگے کیا یہ وہی نہیں جس کے قتل کی کوشش ہو رہی ہے لیکن دیکھو یہ صاف صاف کہتا ہے اور وہ اس سے کچھ نہیں کہتے کیا ہو سکتا ہے کہ سرداروں نے سچ جان لیا کہ مسیح یہی ہے اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کہے مگر مسیح جب آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ وہ کہاں کہے پس یسو نے حیکل میں تعلیم دیتے وقت پکار کر کہا کہ تم مجھے بھی جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کہا ہوں اور میں آپ سے نہیں آیا مگر جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے اس کو تم نہیں جانتے میں اسے جانتا ہوں اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے پس وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے لیکن اس لیے کہ اس کا وقت ابھی نہ آیا تھا کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا مگر بھیڑ میں سے بہتے رہے اس پر ایمان لائے اور کہنے لگے کہ مسیح جب آئے گا تو کیا ان سے زیادہ موجد دکھائے گا جو اس نے دکھائے فریشیوں نے لوگوں کو سنا کہ اس کی بابت چپ کے چپ کے یہ گفتگو کرتے ہیں پس سردار کاہنوں اور فریشیوں نے اسے پکڑنے کو پیادے بھیجے یسو نے کہا میں اور تھوڑے دنوں تک تمہارے پاس ہوں پھر اپنے بھیجنے والے کے پاس سلا جاؤں گا تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤگے اور جہاں میں ہوں تم نہیں آسکتے یہودیوں نے آپس میں کہا یہ کہاں جائے گا کہ ہم اسے نہ پائیں گے کیا ان کے پاس جائے گا جو یونانیوں میں جاوجہ رہتے ہیں اور یونانیوں کو تعلیم دے گا یہ کیا بات ہے جو اس نے کہی کہ تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤگے اور جہاں میں ہوں تم نہیں آسکتے پھر عید کی آخری دن جو خاص دن ہے یسو کھڑا ہوا اور پکار کر کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیئے جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے جو اس پر ایمان لائے کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا اس لیے کہ یسو ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا پس بیڑ میں سے باز نے یہ باتیں سن کر کہا بے شک یہی وہ نبی ہے اور انہیں کہا یہ مسیح ہے اور باز نے کہا کیا مسیح گلیل سے آئے گا کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا کہ مسیح دعوت کی نسل اور بیتلہم کے گاؤں سے آئے گا جہاں کا دعوت تھا پس لوگوں میں اس کے سبب سے اختلاف ہوا اور ان میں سے باز اس کو پکڑنا چاہتے تھے بگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا اور انہوں نے اس سے کہا تم اسے کیوں نہ لائے پیادوں نے جواب دیا کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا فریشیوں نے انہیں جواب دیا کہ کیا تم بھی گمراہ ہو گئے بھلا سرداروں یا فریشیوں میں سے بھی کوئی اس پر ایمان لائے مگر یہ عام لوگ جو شریعت سے واقف نہیں لانتی ہیں نیکو دیمس نے جو پہلے اس کے پاس آیا تھا اور انہی میں سے تھا ان سے کہا کیا ہماری شریعت کسی شخص کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک پہلے اس کی سن کر جان نہ لے کہ وہ کیا کرتا ہے انہوں نے اس کے جواب میں کہا کیا تو بھی گلیل کا ہے تلاش کر اور دیکھ کہ گلیل میں سے کوئی نبی بھرپا نہیں ہونے کا پھر ان میں سے ہر ایک اپنے گھر چلا گیا آمین یوہنہ آٹھوہ باب مگر یسو زیتون کے پہاڑ کو گیا صبح صویرے ہی وہ پھر حیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا اور فقی اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسو سے کہا اے استاد یہ عورت زنا میں این فیل کے وقت پکڑی گئی ہے تو ریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنگسار کریں اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے انہوں نے اسے آزمانے کیلئے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں مگر یسو جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا جب وہ اسے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگے وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے اور یسو اکیلا رہ گیا عورت وہیں بیچ میں رہ گئی یسو نے سیدھے ہو کر اس سے کہا اے عورت یہ لوگ کہاں گئے کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا اس نے کہا اے خداوند کسی نے نہیں یسو نے کہا میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا جا پھر گناہ نہ کرنا یسو نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا فریسیوں نے اس سے کہا تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے تیری گواہی سچی نہیں یسو نے جواب میں ان سے کہا اگرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں لیکن تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا یا کہاں کو جاتا ہوں تم جسم کے مطابق فیصلے کرتے ہو میں کسی کا فیصلہ نہیں کرتا اور اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہے کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور تمہاری طوریت میں بھی لکھا ہے کہ دو آدمیوں کی گواہی مل کر سچی ہوتی ہے ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا میری گواہی دیتا ہے انہوں نے اس سے کہا تیرا باپ کہاں ہے یا سنے جواب دیا نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میرے باپ کو اس نے حیکل میں تعلیم دیتے وقت یہ باتیں بیت المال میں کہیں اور کسی نے اس کو نہ پکڑا کیونکہ ابھی تک اس کا وقت نہ آیا تھا اس نے پھر ان سے کہا میں جاتا ہوں اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور اپنے گناہ میں مرو گے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے پس یہودیوں نے کہا کیا وہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا جو کہتا ہے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے اس نے ان سے کہا تم نیچے کا ہو میں اوپر کا ہوں تم دنیا کے ہو میں دنیا کا نہیں اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے انہوں نے اس سے کہا تو کون ہے جو سنن سے کہا وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے لیکن جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے اور جو میں نے اس سے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں وہ نہ سمجھے کہ ہم سے باپ کی نسبت کہتا ہے پس یسو نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں اور جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو بہتیرے اس پر ایمان لائے پس یسو نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد تھیر ہو گے اور سچائی سے واقف ہو گے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی انہوں نے اسے جواب دیا ہم تو ابراہم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی غلامی میں نہیں رہے تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے چاؤ گے یسو نے انہیں جواب دیا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے اور غلام ابت تک گھر میں نہیں رہتا بیٹا ابت تک رہتا ہے پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے میں جانتا ہوں کہ تم ابراہم کی نسل سے ہو تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو انہوں نے جواب میں اس سے کہا ہمارا باپ تو ابراہم ہے یسو نے ان سے کہا اگر تم ابراہم کے فرزند ہوتے تو ابراہم کیسے کام کرتے لیکن اب تم مجھ جیسے انسان کے قتل کی کوشش میں ہو جس نے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی ابراہم نے تو یہ نہیں کیا تھا تم اپنے باپ کیسے کام کرتے ہو انہوں نے اسے کہا ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا یسو نے ان سے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا تم میری باتیں کیوں کر نہیں سمجھتے اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے لیکن میں جو سچ بولتا ہوں اس لیے تم میرا یقین نہیں کرتے تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو یہودیوں نے جواب میں اسے کہا کیا ہم خوب نہیں کہتے کہ تُو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے یا سن نے جواب دیا کہ مجھ میں بدرو نہیں بگر میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں اور تم میری بے عزت ہی کرتے ہو لیکن میں اپنی بزرگی نہیں چاہتا ہاں ایک ہے جو اسے چاہتا اور فیصلہ کرتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابت تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا یہودیوں نے اس سے کہا کہ اب ہم نے جان لیا کہ تجھ میں بدرو ہے ابراہم مر گیا اور نبی مر گئے مگر تُو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابت تک کبھی موت کا مزا نہ چکھے گا ہمارا باپ ابراہم جو مر گیا کیا تُو اسے بڑا ہے اور نبی بھی مر گئے تُو اپنے آپ کو کیا ٹھہراتا ہے یسو نے جواب دیا اگر میں آپ اپنی بڑائی کروں تو میری بڑائی کچھ نہیں لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے جسے تُم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے تُم نے اسے نہیں جانا لیکن میں اسے جانتا ہوں اور اگر کہوں کہ اسے نہیں جانتا تو تمہاری طرح جھوٹا بنوں گا مگر میں اسے جانتا اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا یہودیوں نے اسے کہا تیری عمر تو بھی پچاس برس کی نہیں پھر کیا تُو نے ابراہم کو دیکھا ہے یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں پس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے مگر یسو چھپ کر حیکل سے نکل گیا آمین یوہنہ نوہ باب پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی کس نے گناہ کیا تھا تو یہ اندھا پیدا ہوا اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے یا سنے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس پر ظاہر ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہیں وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا جا شلوخ جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے کہ ہوز میں دھولے پس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا پس پڑوسی اور جن جن لوگوں نے پہلے اس کو بھیگ مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے کہ یہ وہ نہیں جو بیٹا بھیگ مانگا کرتا تھا بعض نے کہا یہ وہی ہے اور انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی اس کا ہم شکل ہے اس نے کہا میں وہی ہوں پس وہ اس سے کہنے لگے پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئیں اس نے جواب دیا کہ اس شخص نے جس کا نام یسو ہے مٹی سانی اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا شلوخ میں جا کر دھولے پس میں گیا اور دھو کر بینا ہو گیا انہوں نے اسے کہا وہ کہا ہے اس نے کہا میں نہیں جانتا لوگ اس شخص کو جو پہلے اندہ تھا فریسیوں کے پاس لے گئے اور جس روز یسو نے مٹی سان کر اس کی آنکھیں کھولی تھی وہ ثبت کا دن تھا پس فریسیوں نے بھی اس سے پوچھا تو کس طرح بینا ہوا اس نے ان سے کہا اس نے میری آنکھوں پر مٹی لگائی پھر میں نے دھولیا اور اب بینا ہوں پس بعض فریسی کہنے لگے یہ آدمی خدا کی طرف سے نہیں کیونکہ ثبت کے دن کو نہیں مانتا بگر بعض نے کہا کہ گنہگار آدمی کیوں کر ایسے موجزے دکھا سکتا ہے پس ان میں اختلاف ہوا انہوں نے پھر اس اندھے سے کہا کہ اس نے جو تیری آنکھیں کھولی تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے اس نے کہا وہ نبی ہے لیکن یہودیوں کو یقین نہ آیا کہ یہ اندھا تھا اور بینا ہو گیا جب تک انہوں نے اس کے ماں باپ کو جو بینا ہو گیا تھا بھولا کر ان سے پوچھ نہ لیا کہ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے جسے تم کہتے ہو اندھا پیدا ہوا تھا پھر وہ اب کیوں کر دیکھتا ہے اس کے ماں باپ نے جواب میں کہا ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور اندھا پیدا ہوا تھا لیکن یہ ہم نہیں جانتے کہ اب وہ کیوں کر دیکھتا ہے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کس نے اس کی آنکھیں کھولی وہ تو بالخ ہے اسی سے پوچھو وہ اپنا حال کہہ دے گا یہ اس کے ماں باپ نے یہودیوں کے ڈر سے کہا کیونکہ یہودی اکہ کر چکے تھے کہ اگر کوئی اس کے مسیح ہونے کا اقرار کرے تو عبادت خانہ سے خارج کیا جائے اس بات تو اس کے ماں باپ نے کہا کہ وہ بالک ہے اسی سے پوچھو پس انہوں نے اس شخص کو جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر کہا کہ خدا کی تمجید کر ہم تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی گناہگار ہے اس نے جواب دیا میں نہیں جانتا کہ وہ گناہگار ہے یا نہیں ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا اب بھی نہ ہوں پھر انہوں نے اس سے کہا اس نے تیرے ساتھ کیا کیا کس طرح تیری آنکھیں کھولی اس نے انہیں جواب دیا میں تو تم سے کہہ چکا اور تم نے نہ سنا دوبارہ کیوں سننا چاہتے ہو کیا تم بھی اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو وہ اسے برا بھلا کہہ کر کہنے لگے کہ تو ہی اس کا شاگرد ہے ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں ہم جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا ہے مگر اس شخص کو نہیں جانتے کہ کہاں کا ہے اس آدمی نے جواب میں ان سے کہا یہ تو تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولی ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہگاروں کی نہیں سنتا لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا انہوں نے جواب میں اس سے کہا تو تو بالکل گناہوں میں پیدا ہوا تو ہم کو کیا سکھاتا ہے اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا یسو نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا اور جب اس سے ملا تو کہا کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے اس نے جواب میں کہا اے خداوند وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں یسو نے اسے کہا تو نے تو اسے دیکھا ہے اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے اس نے کہا اے خداوند میں ایمان لاتا ہوں اور اسے سجدہ کرتا ہوں یسو نے کہا میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں جو فریسی اس کے ساتھ تھے انہوں نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا کیا ہم بھی اندھے ہیں یا سنے ان سے کہا کہ اگر تم اندھے ہوتے تو گنہگار نہ ڈہرتے مگر اب کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں پس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے آمین یوہنہ دسمہ باب میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑ جاتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے چاہتا ہے جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی یسو نے ان سے یہ تمثیل کہی لیکن وہ نہ سمجھے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے پس یسو نے ان سے پھر کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکوں ہیں مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی دروازہ میں ہوں اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور حلاک کرنے کو میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت سے پائیں اچھا چرواہا میں ہوں اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراغندہ کرتا ہے وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں اچھا چرواہا میں ہوں جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑے مجھے جانتی ہیں اپنی جان دیتا ہوں اور میری اور بھی بھیڑے ہیں جو اس بیڑ خانہ کی نہیں مجھے ان کو بلانا ضرور ہے اور وہ میری آواز سنیں گی پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی جرواحہ ہوگا باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ان باتوں کے سبب سے یہودیوں میں پھر اختلاف ہوا ان میں سے بہتے رہے تو کہنے لگے کہ اس میں بدرو ہے اور وہ دیوانہ ہے تم اس کی کیوں سنتے ہو اور انہیں کہا یہ ایسے شخصی باتیں نہیں جس میں بدرو ہو کیا بدرو اندوں کی آنکھیں کھول سکتی ہے یروشلیم میں عیدر تجدید ہوئی اور جاڑے کا موسم تھا اور یسو حیکل کے اندر سلمانی برامدہ میں ٹیل رہا تھا پس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا تو کب تک ہمارے دل کو ڈاما ڈول رکھے گا اگر تم مسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دے یسو نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہہ دیا مگر تم یقین نہیں کرتے جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو میری بھیڑے میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابت تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہے سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا میں اور باپ ایک ہیں یہودینوں سے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے یسو نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرح سے بہتر اچھے کام دکھائے ہیں انہوں میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنسار کرتے ہو یہودینوں سے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے پس جسو نے انہیں جواب دیا کہ تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تم کفر بکتا ہے اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو مگر ان کاموں کا تو یقین کرو تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں انہوں نے پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا وہ پھر یردن کے پار اس جگہ چلا گیا جہاں یوہنہ پہلے ببتسمہ دیا کرتا تھا اور وہیں رہا اور بہتیرے اس کے پاس آئے اور کہتے تھے کہ یوہنہ نے کوئی موجزہ نہیں دکھایا مگر جو کچھ یوہنہ نے اس کے حق میں کہا تھا وہ سچ تھا اور وہاں بہتیرے اس پر امان لائے آمین یوہنہ گیارمہ باب مریم اور اس کی بہن مر تھا کہ گاؤں بیتانیہ کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھا یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند پر اتر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاں پہنچے اسی کا بھائی لازر بیمار تھا پس اس کی بہنوں نے اسے کہلا بھیجا کہ اے خداوند دیکھ جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے جسو نے سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو اور یسو مر تھا اور اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا پس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہیں دو دن اور رہا پھر اس کے بعد شاگردوں سے کہا آؤ پھر یہودیاں کو چلیں شاگردوں نے اس سے کہا اے ربی ابھی تو یہودی تجھے سنسار کرنا چاہتے تھے اور تو پھر وہاں جاتا ہے یسو نے جواب دیا کیا دن کے بارہ گھنٹے نہیں ہوتے اگر کوئی دن کو چلے تو وہ ٹھوکر نہیں کھاتا کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے کیونکہ اس میں روشنی نہیں اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے لیکن میں اسے جگانے چاہتا ہوں پس شاگردوں نے اس سے کہا اے خداوند اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا یسو نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا تب یسو نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا ہے اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا تاکہ تم امان لاؤ لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلیں پس تومہ نے جسے توام کہتے تھے اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں پس یسو کو آ کر معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے چار دن ہوئے بیتنیہ یریشلم کے نزدیک قریباً دو میل کے فاصلے پر تھا اور بہت سے یہودی مرتھا اور مریم کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے پس مرتھا یسو کے آنے کی خبر سن کر اسے ملنے کو گئی لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی مرتھا نے یسو سے کہا اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا ربی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تُو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا یسو نے اسے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا مرتھا نے اسے کہا میں جانتی ہوں کہ قیامت کے آخری دن جی اٹھے گا یسو نے اسے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں جو مجھ پر ایمان لائے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابت تک کبھی نہ مرے گا کیا تُو اس پر ایمان رکھتی ہے وہ اس نے اسے کہا ہاں اے خداوند میں ایمان لائے چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور چپکے سے اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا کہ استاد یہی ہے اور تجھے بلاتا ہے وہ سنتے ہی جلد اٹھ کر اس کے پاس آئی یسو ابھی گاؤں میں نہیں پہنچا تھا بلکہ اسی جگہ تھا جہاں مرتا اس سے ملی تھی پس جو یہودی گھر میں اس کے پاس تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے یہ دیکھ کر کہ مریم جلد اٹھ کر باہر گئی اس خیال سے اس کے پیچھے ہو لیے کہ وہ قبر پر رونے جاتی ہے جب مریم اس جگہ پہنچی جہاں یسو تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر کر اسے کہا اے خداوند اگر تُو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا جب یسو نے اسے اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو دل میں نہایت رنجیدہ ہوا اور گھبرا کر کہا تم نے اسے کہاں رکھا ہے انہوں نے کہا اے خداوند چل کر دیکھ لے یسو کی آنسو بہنے لگے پس یہودیوں نے کہا دیکھو وہ اس کو کیسا عزیز تھا لیکن ان میں سے بعض نے کہا کیا یہ شخص جس نے اندھے کی آنکھیں کھولیں اتنا نہ کر سکا کہ یہ آدمی نہ مرتا یسو پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا یسو نے کہا پتھر کو ہٹاؤ اس مرے ہوئے شخص کی بہن مارتا نے اس سے کہا اے خداوند اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے کیونکہ اسے چار دن ہو گئے یسو نے اس سے کہا کیا میں نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی پس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا پھر یسو نے آنکھیں اٹھا کر کہا اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو نے میری سن لی اور مجھے تو معلوم تھا کہ تُو ہمیشہ میری سنتا ہے مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تُو ہی نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے بکارا کہ اے لازر نکلا جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے نکلایا اور اس کا چہرہ رمال سے لپٹا ہوا تھا یسو نے ان سے کہا اسے کھول کر جانے دو پس بہتیرے یہودی جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسو کا یہ کام دیکھا اس پر ایمان لائے مگر ان میں سے بعض نے فریسیوں کے پاس جا کر انہیں یسو کے کاموں کی خبر دی پس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے سردار عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا ہم کرتے کیا ہیں یہ آدمی تو بہت موجود دکھاتا ہے اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں گے اور رومی آ کر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے اور ان میں سے قائفہ نام ایک شخص جو اس سال سردار کاہن تھا ان سے کہا تم کچھ نہیں چانتے اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ اس سال سردار کاہن ہو کر نبوت کی کہ یسو اس قوم کے واسطے مرے گا اور نہ صرف اس قوم کے واسطے بلکہ اس واسطے بھی کہ خدا کے پراغندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دے بس وہ اسی روز سے اسے قتل کرنے کا مشورہ کرنے لگے بس اس وقت سے یسو یہودیوں میں اعلانیہ نہیں بھیرا بلکہ وہاں سے جنگل کے نزدیک کے علاقہ میں افرائیم نام ایک شہر کو چلا گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہی رہنے لگا اور یہودیوں کے عیدے فسا نزدیک تھی اور بہت لوگ فسا سے پہلے دیہات سے یرشلم کو گئے تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں بس وہ یسو کو ڈھونڈنے اور حیکل میں کھڑے ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے کیا وہ عید میں نہیں آئے گا اور سردار کاہنوں اور فریسوں نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے تو اطلاع دے تاکہ اسے پکڑ لیں آمین یوہنہ بارمہ باب پھر یسو فسا سے چھے روز پہلے بیتنیہ میں آیا جہاں لازر تھا جسے یسو نے مردوں میں سے جلایا تھا وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا اور مرتا خدمت کرتی تھی مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے پھر مریم نے جٹا ماسی کا آدھ سر خالص اور بیش قیمت اتر لے کر یسو کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے اور گھر اتر کی خوشبوں سے مہگ گیا مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہودہ اسکریوتی جو اسے پکڑوانے کو تھا کہنے لگا یہ اتر تین سو دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی بلکہ اس لیے کہ چور تھا اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا پس یسو نے کہا کہ اسے یہ اتر میرے دفن کے دن کے لیے رکھنے دے کیونکہ غریب غربہ تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا پس یہودیوں میں سے عوام یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے نہ صرف یسو کے سبب سے آئے بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے جلایا تھا لیکن سردار کاہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی مار ڈالیں کیونکہ اس کے باعث بہت سے یہودی چلے گئے اور یسو پر ایمان لائے دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسو یرشلم میں آتا ہے خجور کی ڈالیاں لیے اور اس کے استقبال کو نکل کر پکانے لگے یہ ہوش آنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے جب یسو کو گدے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا جیسا کہ لکھا ہے کہ اے سیون کی بیٹی مت ڈر دیکھ تیرا بادشاہ گدے کے بچہ پر سوار ہوا آتا ہے اس کے شاگرد پہلے ہوئے یہ باتیں نہ سمجھے لیکن جب یسو اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے ہاتھ میں لکھی ہوئی تھی اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا پس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ موجہ دکھایا ہے پس فریسیوں نے آپس میں کہا سوچو تو تم سے کچھ بن نہیں پڑتا دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں سے باز جونانی تھے پس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیعتِ صدائی گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب ہم یسو کو دیکھنا چاہتے ہیں فلپس نے آ کر اندریاس سے کہا پھر اندریاس اور فلپس نے آ کر یسو کو خبر دی یسو نے جواب میں ان سے کہا وہ وقت آ گیا کہ ابن آدم جلال پائے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانا زمین پر گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سپھلاتا ہے جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے اور جو دنیا میں اپنی جان سے اداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا اب میری جان گھبراتی ہے پس میں کیا کہوں اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا لیکن میں اسی سبب سے تو اس گھڑی کو پہنچا ہوں اے باپ اپنے نام کو جلال دے پس آسمان سے آواز آئی کہ میں نے اس کو جلال دیا ہے اور پھر بھی دوں گا جو لوگ کھڑے سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ بادل کر جا اور انہیں کہا کہ فرشتہ اس سے ہم کلام ہوا یا سنے جواب میں کہا کہ یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے آئی ہے اب دنیا کے عدالت کی جاتی ہے اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا اس نے اس بات سے اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں لوگوں نے اس کو جواب دیا کہ ہم نے شریعت کی یہ بات سنی ہے کہ مسیح ابت تک رہے گا پھر تو کیوں کہتا ہے کہ ابن آدم کا اونچے پر چڑھایا جانا ضرور ہے یہ ابن آدم کون ہے پس یسو نے ان سے کہا کہ اور تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے جب تک نور تمہارے ساتھ ہے چلے چلو ایسا نہ ہو کہ تاریخی تمہیں آ پکڑے اور جو تاریخی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے جب تک نور تمہارے ساتھ ہے نور پر ایمان لاؤ تاکہ نور کے فرزند بنو یسو یہ باتیں کہہ کر چلا گیا اور ان سے اپنے آپ کو چھپایا اور اگرچہ اس نے ان کے سامنے اتنے موجزے دکھائے تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے تاکہ یسا نبی کا کلام پورا ہو جو اس نے کہا کہ خداوند ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا ہے اس سبب سے وہ ایمان نہ لاسکے کہ یسایہ نے پھر کہا اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو سخت کر دیا ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع کریں اور میں انہیں شفا بکشوں یسایہ نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ اس نے اس کا جلال دیکھا اور اس نے اسی کے بارے میں کلام کیا تو بھی سرداروں میں سے بہت تیرے اس پر ایمان لائے مگر فریسیوں کے سبب سے اکران نہ کرتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ عبادت خانہ سے خارج کیے جائیں کیونکہ وہ خدا سے عزت حاصل کرنے کی نسبت انسان سے عزت حاصل کرنا زیادہ چاہتے تھے یسو نے پکار کر کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے بس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں آمین یوہنہ تیرا باب عید فضا سے پہلے جب یسو نے جان لیا کہ میرا وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا اور جب ابلیس شامون کے بیٹے یہودہ اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسو نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں جستر خان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندا اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں باندا تھا اس سے پہنچنے شروع کیے پھر وہ شامون پترس تک پہنچا اس نے اسے کہا اے خداون کہ تُو میرے پاؤں دھوتا ہے یسو نے جواب میں اسے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تُو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا پترس نے اسے کہا کہ تُو میرے پاؤں ابت تک کبھی دھونے نہ پائے گا یسو نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے ناد ہوں تو تُو میرے ساتھ شریک نہیں شامون پترس نے اسے کہا اے خداون صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھوتے یسو نے اسے کہا جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں بلکہ سراسر پاک ہے اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا اس لیے اس نے کہا تم سب پاک نہیں ہو بس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو میں تم سے سرچ کہتا ہوں کہ ناوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو بشرتے کہ ان پر عمل بھی کرو میں تم سب کی بابت نہیں کہتا جن کو میں نے چنا انہیں میں جانتا ہوں لیکن یہ اس لیے ہے کہ یہ نویشتہ پورا ہو کہ جو میری روٹی کھاتا ہے اس نے مجھ پر لات اٹھائی اب میں اس کے ہونے سے پہلے تم کو جتائے دیتا ہوں تاکہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ کہ میں وہی ہوں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے یہ باتیں کہہ کر یسو اپنے دل میں گھبرایا اور یہ گواہی تھی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا شاگرد شبہ کر کے کہ وہ کس کی نسبت کہتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص جس سے یسو محبت رکھتا تھا یسو کے سینہ کی طرف جھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا پس شامون پترس نے اس سے اشارہ کر کے کہا کہ بتا تو وہ کس کی نسبت کہتا ہے اس نے اسی طرح یسو کی چھاتی کا سہارہ لے کر کہا کہ اے خداوند وہ کون ہے یسو نے جواب دیا کہ جسے میں نوالہ ڈبو کر دے دوں گا وہی ہے پھر اس نے نوالہ ڈبویا اور لے کر شامون جس کریوتی کے بیٹے یہودہ کو دے دیا اور اس نوالہ کے بعد شیطان اس میں سما گیا پس یسو نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے مگر جو کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے یہ اس سے کس لیے کہا چونکہ یہودہ کے پاس تھیلی رہتی تھی اس لیے بعض نے سمجھا کہ یسو اس سے یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمیں عید کے لیے درکار ہے خرید لے یا یہ کہ مہتاجوں کو کچھ دے پس وہ نوالہ لے کر فل فور باہر چلا گیا اور رات کا وقت تھا جب وہ باہر چلا گیا تو یسو نے کہا اب ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا اور خدا بھی اسے اپنے میں جلال دے گا بلکہ اسے فل فور جلال دے گا اے بچو میں اور تھوڑی دیر تمہارے ساتھ ہوں تم مجھے ڈھونڈو گے اور جیسا میں نے یہودیوں سے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے ویسا ہی اب تم سے بھی کہتا ہوں میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو شمون پترس نے اس سے کہا اے خداون تو کہاں جاتا ہے یسو نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو تو میرے پیچھے آ نہیں سکتا مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا پترس نے اس سے کہا اے خداون میں تیرے پیچھے اب کیوں کر نہیں آسکتا میں تو تیرے لیے اپنی جان دوں گا یسو نے جواب دیا کہ تو میرے لیے اپنی جان دے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ مرک بانگ نہ دے گا جب تک تو تین بار میرا انکار نہ کر لے گا آمین تمہارا دل نہ گھبرائے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو میرے باپ کے گھر میں بہت سا مکان ہے اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو تمہا نے اس سے کہا اے خدا من ہم نہیں جانتے کہ تم کہاں جاتا ہے پھر راہ کس طرح دیکھیں یا سنو سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے فلپس نے اس سے کہا اے خدا من باپ کو ہمیں دکھا یہی ہمیں کافی ہے یا سنو سے کہا اے فلپس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں کیا تم مجھے نہیں چانتا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا کیا تم یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکمہ پر عمل کرو گے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابت تک تمہارے ساتھ رہے یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا میں تمہارے پاس آؤں گا تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارہ ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے باپ کو اس پر ظاہر کروں گا اس یہودہ نے جو اس کریوتی نہ تھا اس سے کہا اے خداوند کیا ہوا کہ تو اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کیا چاہتا ہے مگر دنیا پر نہیں یسو نے جواب میں ان سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا بھئی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے میں تمہیں اتمنان دیے جاتا ہوں اپنا اتمنان تمہیں دیتا ہوں جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باپ سے محبت رکھتا ہوں اور جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا میں ویسا ہی کرتا ہوں اٹھو یہاں سے چلیں آمین یوہنہ پندرہ باب انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کارڈ ڈالتا ہے اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لاسکتی اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لاسکتے میں انگور کا درخت ہوں تم ڈالیاں ہو جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں وہی بہت پھل لاتا ہے کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوک جاتا ہے اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ چل جاتی ہے اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت چھپل لاؤ جب ہی تم میرے شاگرٹ ٹھہرو گے جیسے میرے باپ نے مجھ سے محبت رکھی بیسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی تم میری محبت میں قائم رہو اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے جو کچھ میں میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دی تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی ہے اگر تم دنیا کی ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی ہے چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا سے چن لیا ہے اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے اگر انہوں نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بات پر بھی عمل کریں گے لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے اگر میں نہ آتا اور ان سے کلام نہ کرتا تو وہ گناہگار نہ ٹھہرتے لیکن اب ان کے پاس ان کے گناہ کا عذر نہیں جو مجھ سے عداوت رکھتا ہے وہ میرے باپ سے بھی عداوت رکھتا ہے اگر میں ان میں وہ کام نہ کرتا جو کسی دوسرے نے نہیں کیے تو وہ گناہگار نہ ٹھہرتے مگر اب تو انہوں نے مجھے اور میرے باپ دونوں کو دیکھا اور دونوں سے عداوت رکھی لیکن یہ اس لئے ہوا کہ وہ کال پورا ہو جو ان کی شریعت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے مفت عداوت رکھی لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو آمین یوہنہ سولوہ باب میں نے تم سے یہ باتیں اس لئے کہیں کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ لوگ تم کو عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں اور وہ اس لئے یہ کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا نہ مجھے لیکن میں نے یہ باتیں اس لئے تم سے کہیں کہ جب ان کا وقت آئے تو تم کو یاد آ جائے کہ میں نے تم سے یہ کہہ دیا تھا اور میں نے شروع میں یہ باتیں تم سے اس لئے نہ کہیں کہ میں تمہارے ساتھ تھا مگر اب میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تم کہاں جاتا ہے بلکہ اس لئے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راستبازی اور عدالت کے عبارے میں قصور وار ٹھہرائے گا گناہ کے بارے میں اس لئے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے راستبازی کے بارے میں اس لئے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے عدالت کے بارے میں اس لئے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرائے گیا ہے مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا وہ میرا جلال ظاہر کرے گا اس لئے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے اس لئے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لوگے پس اس کے شگردوں نے آپس میں کہا یہ کیا ہے جو وہ ہم سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں دیکھ لوگے اور یہ کہ اس لئے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں پس انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر جو وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے ہم نہیں جانتے کہ کیا کہتا ہے یسو نے یہ جان کر کہ وہ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں ان سے کہا کیا تم آپس میں میری اس بات کی نسبت پوچھ پاچ کرتے ہو کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لوگے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم تو روگے اور ماتم کروگے میکر دنیا خوش ہوگی تم غمگین تو ہوگے لیکن تمہارا غم خوشی بن جائے گا جب عورت جننے لگتی ہے تو غمگین ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے دکھ کی گھڑیا پہنچی لیکن جب بچہ پیدا ہو چکتا ہے تو اس خوشی سے کہ دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا اس دھرد کو پھر یاد نہیں کرتی پس تمہیں بھی اب تو غم ہے مگر میں تم سے پھر ملوں گا اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا اب تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے میں نے یہ باتیں تم سے تمثیلوں میں کہیں وہ وقت آتا ہے کہ پھر تم سے تمثیلوں میں نہ کہوں گا بلکہ صاف صاف تمہیں باپ کی خبر دوں گا اس دن تم میرے نام سے مانگو گے اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ باپ سے تمہارے لئے درخواست کروں گا اس لیے کہ باپ تو آپ ہی تم کو عزیز رکھتا ہے کیونکہ تم نے مجھ کو عزیز رکھا ہے اور ایمان لائے ہو کہ میں باپ کی طرف سے نکلا میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں اس کے شایگردوں نے کہا دیکھ اب تو صاف صاف کہتا ہے اور کوئی تمثیل نہیں کہتا ہم جان گئے کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور اس کا محتاج نہیں کہ کوئی تجھ سے پوچھے اس سبب سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو خدا سے نکلا ہے یسونوں نے جواب دیا کہ تم اب ایمان لاتے ہو دیکھو وہ گھڑی آتی ہے بلکہ آپ پہنچی کہ تم سب پراغندہ ہو کر اپنے اپنے گھر کی راہ لوگے اور مجھے اکیلا چھوڑ دوگے تو بھی میں اکیلا نہیں ہوں کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اتمنان پاؤ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں آمین یوہنہ سترہ باب یسو نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اے باب وہ گھڑی آ پہنچی اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے چنانچہ تُو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہ تُو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تج خدا واحد اور برحق کو اور یسو مسیح کو جسے تُو نے بھیجا ہے جانے جو کام تُو نے مجھ کو کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا اور اب اے باب تُو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے بیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہ تُو نے دنیا میں سے مجھے دیا وہ تیرے تھے اور تُو نے انہیں مجھے دیا اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا ہے اب وہ جان گئے کہ جو کچھ تُو نے مجھے دیا ہے وہ سب تیری ہی طرف سے ہے کیونکہ جو کلام تُو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور سچ جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں اور وہ ایمان لائے کہ تُو ہی نے مجھے دیا میں ان کے لئے درخواست کرتا ہوں میں دنیا کے لئے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لئے جنہ تُو نے مجھے دیا ہے کیونکہ وہ تیرے ہیں اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے اور ان سے میرا جلال ظاہر ہوا ہے میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہے اور میں تیرے پاس آتا ہوں اے قدوس باب اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تُو نے مجھے بکشا ہے ان کی حفاظت کر تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں جب تک میں ان کے ساتھ رہا میں نے تیرے اس نام کے وسیلہ سے جو تُو نے مجھے بکشا ہے ان کی حفاظت کی میں نے ان کی نگہبانی کی اور ہلاکت کے فرزند کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا تاکہ کتاب مقدس کا لکھا پورا ہو لیکن اب میں تیرے پاس آتا ہوں اور یہ باتیں دنیا میں کہتا ہوں تاکہ میری خوشی انہیں پوری پوری حاصل ہو میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تُو انہیں دنیا سے اٹھا لے بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر تیرا کلام سچائی ہے جس طرح تُو نے مجھے دنیا میں بھیجا اسی طرح میں نے بھی انہیں دنیا میں بھیجا اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلہ سے مقدس کیے جائیں میں صرف انہیں کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے تاکہ وہ سب ایک ہوں یعنی جس طرح اے باپ تُو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں وہ بھی ہم میں ہوں اور دنیا ایمان لائے کہ تُو ہی نے مجھے بھیجا اور وہ جلال جو تُو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں میں ان میں اور تُو مجھ میں تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں اور دنیا جانے کہ تُو ہی نے مجھے بھیجا اور جس طرح کہ تُو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی اے باپ میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تُو نے مجھے دیا ہے جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تُو نے مجھے دیا ہے کیونکہ تُو نے بنائے عالم سے بیشتر مجھ سے محبت رکھی اے عادل باپ دنیا نے تو تجھے نہیں جانا مگر میں نے تجھے جانا اور انہوں نے بھی جانا کہ تُو نے مجھے بھیجا اور میں نے انہیں تیرے نام سے واقف کیا اور کرتا رہوں گا تاکہ جو محبت تجھ کو مجھ سے تھی وہ ان میں ہو اور میں ان میں ہوں آمین یوہنہ اٹھارہ باب یسو یہ باتیں کہہ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ کدرون کے نالے کے پار گیا وہاں ایک باغ تھا ان میں وہ اور اس کی شاگرد داخل ہوئے اور اس کا پکڑوانے والا یہودہ بھی اس جگہ کو جانتا تھا کیونکہ یسو اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا گرتا تھا پس یہودہ سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر مشلوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہا آیا یسو ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھی جان کر باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا کہ کسے ڈھونٹے ہو انہوں نے اسے جواب دیا یسو ناصری کو یسو نے ان سے کہا میں ہی ہوں اور اس کا پکڑوانے والا یہودہ بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے پس اس نے ان سے پھر پوچھا کہ تم کسے ڈھونٹے ہو انہوں نے کہا یسو ناصری کو یسو نے جواب دیا کہ میں تم سے کہتو چکا ہوں کہ میں ہی ہوں پس اگر مجھے ڈھونٹے ہو تو انہیں جانے دو یہ اس نے اس لئے کہا کہ اس کا وہ کال پورا ہو کہ جنہیں تُو نے مجھے دیا میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہ کھویا پس شمون پترس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینسی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا دہنا کان اڑا دیا اس نوکر کا نام ملخص تھا یسو نے پترس سے کہا تلوار کو میان میں رکھ جو پیالہ باپ نے مجھ کو دیا کیا میں اسے نہ پیوں تب سپاہیوں اور ان کے صوبہ دار اور یہودیوں کے پیادوں نے یسو کو پگڑ کر باندھ لیا اور پہلے اسے ہنہ کے پاس لے گئے کیونکہ وہ اس برس کے سردار کاہن کائفہ کا سسر تھا یہ وہی کائفہ تھا جس نے یہودیوں کو سلاح دی تھی کہ امت کے واسطے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے اور شمون پترس یسو کے پیچھے ہو لیا اور ایک اور شاگرد بھی یہ شاگرد سردار کاہن کا جان پہچان تھا اور یسو کے ساتھ سردار کاہن کے دیوان خانہ میں کیا لیکن پترس دروازے پر کھڑا رہا پس وہ دوسرا شاگرد جو سردار کاہن کا جان پہچان تھا باہر نکلا اور دربان عورت سے کہہ کر پترس کو اندر لے گیا اس لونڈی نے جو دربان تھی پترس سے کہا کیا تو بھی اس شخص کے شاگردوں میں سے ہے اس نے کہا میں نہیں ہوں نوکر اور پیادے جاڑے کے سبب سے کوئلے دہکا کر کھڑے تاپ رہے تھے اور پترس بھی ان کے ساتھ کھڑا تاپ رہا تھا پھر سردار کاہن نے یسو سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی بابت پوچھا یسو نے اسے جواب دیا کہ میں نے دنیا سے علیانی آبادے کی ہیں میں نے ہمیشہ عبادت خانوں اور حیکل میں جہاں سب یہودی جمع ہوتے ہیں تعلیم دی اور پوشیدہ کچھ نہیں کہا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے سننے والوں سے پوچھ کہ میں نے ان سے کیا کہا دیکھ ان کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کہا جب اس نے یہ کہا تو پیادوں میں سے ایک شخص نے جو پاس کھڑا تھا یسو کے تماشا مار کر کہا تو سردار کاہن کو ایسا جواب دیتا ہے یسو نے اسے جواب دیا کہ اگر میں نے برا کہا تو اس برائی پر گواہی دے اور اگر اچھا کہا تو مجھے مارتا کیوں ہے پس ہنہ نے اسے بندہ ہوا سردار کاہن کا ایفہ کے پاس بھیج دیا شمون پترس کھڑا تاپ رہا تھا پس انہوں نے اسے کہا کیا تو بھی اس کے شاگردوں میں سے ہے اس نے انکار کر کے کہا میں نہیں ہوں جس شخص کا پترس نے کان روڑا دیا تھا اس کے ایک رشتہ دار نے جو سردار کاہن کا نوکر تھا کہا کیا میں نے تجھے اس کے ساتھ باغ میں نہیں دیکھا پترس نے پھر انکار کیا اور فوراں مرگ نے بانگ دی پھر وہ یسو کو کائفہ کے پاس سے قلعہ کو لے گئے اور صبح کا وقت تھا اور وہ خود قلعہ میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہو بلکہ فسا کھا سکیں پھر پیلاتس نے ان کے پاس آ کر کہا تم اس آدمی پر کیا الزام لگاتے ہو انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اسے تیرے ہوا لینا کرتے پیلاتس نے ان سے کہا اسے لے جا کر تم ہی اپنی شریعت کے موافق اس کا فیصلہ کرو یہودیوں نے اس سے کہا ہمیں روا نہیں کہ کسی کو جان سے ماریں یہ اس لیے ہوا کہ یسو کی وہ بات پوری ہو جو اس نے اپنی موت کی طریق کی طرف اشارہ کر کے کہی تھی پس پیلاتس قلعہ میں پھر داخل ہوا اور یسو کو بلا کر اس سے کہا کیا تُو یہودیوں کا بادشاہ ہے یسو نے جواب دیا کہ تُو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی پیلاتس نے جواب دیا کیا میں یہودی ہوں تیری ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھ کو میرے حوالہ کیا تُو نے کیا کیا ہے یسو نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالہ نہ کیا جاتا مگر اب میری بادشاہ ہی یہاں کی نہیں پیلاتس نے اس سے کہا پس کیا تو بادشاہ ہے جس انہیں جواب دیا تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں جو کوئی حقانی ہے میری آواز سنتا ہے پیلاتس نے اس سے کہا حق کیا ہے یہ کہہ کر وہ یہودیوں کے پاس پھر باہر گیا اور ان سے کہا کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فسا پر تمہاری خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں پس کیا تم کو منظور ہے کہ میں تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں انہوں نے چلا کر پھر کہا کہ اس کو نہیں لیکن برابا کو اور برابا ایک ڈھاکو تھا آمین یوہنہ انیس مباب اس پر پیلاتس نے یسو کو لے کر کوڑے لگوائے اور سپاہیوں نے کانٹو کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی اور اس کے پاس آ آ کر کہنے لگے اے یہودیوں کے بادشاہ اداب اور اس کے تماشے بھی مارے پیلاتس نے پھر باہر جا کر لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں اسے تمہارے پاس باہر لے آتا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا یسو کانٹو کا تاج رکھے اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا اور پیلاتس نے ان سے کہا دیکھو یہ آدمی جب سردار کاہن اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا مسلوب کر مسلوب پیلاتس نے ان سے کہا کہ تم ہی اسے لے جاؤ اور مسلوب کرو کیونکہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ ہم اہل شریعت ہیں اور شریعت کی معافق وہ قتل کے لائک ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا جب پیلاتس نے یہ بات سنی تو اور بھی ڈرہ اور پھر قلعہ میں جا کر یسو سے کہا تو کہاں کہے مگر یسو نے اسے جواب نہ دیا پس پیلاتس نے اسے کہا تو مجھ سے بولتا نہیں کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تجھ کو چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مسلوب کرنے کا بھی اختیار ہے یسو نے اسے جواب دیا کہ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا اس سبب سے جس نے مجھے تیرے حوالہ کیا اس کا گناہ زیادہ ہے اس پر پیلاتس اسے چھوڑ دینے میں کوشش کرنے لگا مگر یہودیوں نے چلا کر کہا اگر تو اس کو چھوڑ دیتا ہے تو قیسر کا خیر خواہ نہیں جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ قیسر کا مخالف ہے پیلاتس یہ باتیں سن کر یسو کو باہر لائے جگہ جو چبوترہ اور عبرانی میں گپتہ کہلاتی ہے تخت عدالت پر بیٹھا یہ فسا کی تیاری کا دن اور چھٹے گھنٹے کے قریب تھا پھر اس نے یہودیوں سے کہا دیکھو یہ ہے تمہارا بادشاہ پس وہ چلائے لے جا لے جا اسے مسلوب کر پیلاتس نے ان سے کہا کیا میں تمہارے بادشاہ کو مسلوب کروں سردار کہنوں نے جواب دیا کہ کیسر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں اس پر اس نے اس کو ان کے حوالہ کیا کہ مسلوب کیا جائے پس وہ یسو کو لے گئے اور وہ اپنی سلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے جس کا ترجمہ عبرانی میں گلگتہ ہے وہاں انہوں نے اس کو اور اس کے ساتھ اور دو شخصوں کو مسلوب کیا ایک کو ادھر ایک کو ادھر اور یسو کو بیچ میں اور پلاتوس نے ایک کتابہ لکھ کر سلیب پر لگا دیا اس میں لکھا تھا یسو ناصری یہودیوں کا بادشاہ اس کتابہ کو بہت سے یہودیوں نے پڑا اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسو مسلوب ہوا شہر کے نزدیک تھا اور وہ عبرانی لاتینی اور جنانی میں لکھا ہوا تھا پس یہودیوں کے سردار کہنوں نے پلاتوس سے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ بلکہ یہ کہ اس نے کہا میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں پلاتوس نے جواب دیا کہ میں نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا جب سپاہی یسو کو مسلوب کر چکے تو اس کے کپڑے لے کر چار حصے کیے ہر سپاہی کیلئے ایک حصہ اور اس کا کرتہ بھی لیا یہ کرتہ بین سلا سراسر بنا ہوا تھا اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ اسے پھاڑے نہیں بلکہ اس پر کرا ڈالیں تاکہ معلوم ہو کہ کس کا نکلتا ہے یہ اس لیے ہوا کہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ انہوں نے میرے کپڑے بانٹ لئے اور میری پوشاک پر کرا ڈالا چنانچہ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اور یسو کی سلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی یسو نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا اس کے بعد جب یسو نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برطن رکھا تھا پس انہوں نے سرکے میں بھیوئے ہوئے سپینچ کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے موں سے لگایا پس جب یسو نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دیتی پس چونکہ تیاری کا دن تھا یہودیوں نے پیلاتو سے درخواست کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کے دن صلیف پر نہ رہے کیونکہ وہ سبت ایک خاص دن تھا پس سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے شخص کی ٹانگیں توڑی جو اس کے ساتھ مسلوب ہوئے تھے لیکن جب انہوں نے یسو کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھی دی اور فل فور اس سے خون اور پانی بہ نکلا جس نے یہ دیکھا ہے اسی نے گواہی دی ہے اور اس کی گواہی سچی ہے اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی یہ مان لاؤ یہ باتیں اس لیے ہوئیں کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی چاہے گی پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے کہ جسے انہوں نے چھیدہ اس پر نظر کریں گے ان باتوں کے بعد ارحمتیہ کے رہنے والے یوسف نے جو یسو کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے در سے خفیہ طور پر پیلاتوس سے اجازت چاہی کہ یسو کی لاش لے جائے پیلاتوس نے اجازت دی پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا اور نیکو دمس بھی آیا جو پہلے یسو کے باس رات کو گیا تھا اور پچاس سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لیا پس انہوں نے یسو کی لاش لے کر اسے سودی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا جس طرح کہ یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے اور جس جگہ وہ مسلوب ہوا وہاں ایک باغ تھا اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا پس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسو کو وہیں رکھ دیا کیونکہ یہ قبر نزدیک تھی آمین یوہنہ بیسو باب ہفتہ کے پہلے دن مریم اگلینی ایسے تڑگے کے بھی اندھیرہ ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا پسوس شامعون پترس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسو عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا پس پترس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے مگر وہ دوسرا شاگرد پترس سے آگے بڑھ کر قبر بر پہلے پہنچا اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپلے پڑے ہوئے دیکھے مگر اندر نہ گیا شامعون پترس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر چاہ کر دیکھا کہ سوتی کپلے پڑے ہیں اور وہ رومال جو اس کے سر پر بندہ ہوا تھا سوتی کپلوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپتا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا اور اس نے دیکھ کر یقین کیا کیونکہ وہ اب تک اس نوشتہ کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا پس یہ شاگرد اپنے گھر کو واپس گئے لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے ایک کو سرانے اور دوسرے کو پہنتانے بیٹھے دیکھا جہاں یسو کی لاش پڑی تھی انہوں نے اس سے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے اس نے ان سے کہا اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور یسو کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسو ہے یسو نے اس سے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے کس کو ڈھونڈتی ہے اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا میاں اگر تُو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں یسو نے اسے کہا مریم اس نے مول کر اسے عبرانی زبان میں کہا رب بونی یعنی اے استاد یسو نے اس سے کہا مجھے نہ چھو کیونکہ میں اب تک باپ کے باس اپن نہیں گیا لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اپنے خدا اپنے خدا کے پاس اپنے پر جاتا ہوں مریم مقدلینی نے آگر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے یسو آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے یسو نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو جن کے گناہ تم بکشو ان کے بکشے گئے ہیں جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں مگر ان بارہ میں سے ایک شخص یعنی تومہ جسے توام کہتے ہیں یسو کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں ہرگیز یقین نہ کروں گا آٹھ روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور تومہ ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے یسو نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو پھر اس نے تومہ سے کہا اپنی انگلی پاس لاکر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لاکر میری پسلی میں ڈال اور بے اتقاد نہ ہو بلکہ اتقاد رکھ تومہ نے جواب میں اس سے کہا اے میرے خداوند اے میرے خداوند یسو نے اس سے کہا تو تو مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہے مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے اور یسو نے اور بہت سے موجز شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے لیکن یہ اس لئے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسو ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لائے کر اس کے نام سے زندگی پاؤ آمین یوہنہ اکیس و باب ان باتوں کے بعد یسو نے پھر اپنے آپ کو تبریاز کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا اور اس طرح ظاہر کیا شمون پترس اور تومہ جو توام کہلاتا ہے اور نتنیل جو کنائے گلیل کا تھا اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے دو اور شخص جمع تھے شمون پترس نے ان سے کہا میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں انہوں نے اسے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے مگر اس رات کچھ نہ پکڑا اور صبح ہوتے ہی یسو کنارے پر آ کھڑا ہوا مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسو ہے پس یسو نے ان سے کہا بچو تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں اس نے ان سے کہا کشتی کی دہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے پس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کسرت سے پھر کھینچ نہ سکے اس لئے اس شاگرد نے جس سے یسو محبت رکھتا تھا پترس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے پس شمون پترس نے یہ سن کر کہ خداوند ہے کرتہ کمر سے باندھا کیونکہ ننگا تھا اور جھیل میں کود پڑا اور باقی شاگرد جھوٹی کشتی پر سوار مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے آئے کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے بلکہ تخمیناً دو سو ہاتھ کا فاصلہ تھا جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی یسو نے ان سے کہا جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ شمان پترس نے چڑھ کر ایک سو ترپن بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا جال کنارے پر کھینچا مگر باوجود مچھلیوں کی کسرت کے جال نہ پھٹا یسو نے ان سے کہا آو کھانا کھالو اور شاگردوں میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتا کہ تُو کون ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے یسو آیا اور روٹی لے کر انہیں دی اسی طرح مچھلی بھی دی یسو مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا اور جب کھانا کھا چکے تو یسو نے شمان پترس سے کہا اے شمان یہنہ کے بیٹے کیا تُو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اس نے ان سے کہا ہاں خداوند تُو تُو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں اس نے اس سے کہا تُو میرے برے چرا اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا اے شمان یہنہ کے بیٹے کیا تُو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس نے کہا ہاں خداوند تُو تُو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں اس نے اس سے کہا تُو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر اس نے تیسری بار اس سے کہا اے شمان یہنہ کے بیٹے کیا تُو مجھے عزیز رکھتا ہے چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کیا تُو مجھے عزیز رکھتا ہے اس سبب سے پترسن دلگیر ہو کر اس سے کہا اے خداوند تو تو سب کچھ جانتا ہے تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں یسن نے اس سے کہا میری بھیڑیں چرا میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ جب تجھے جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر بانتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھیرتا تھا مگر جب تجھے بوڑا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندے گا اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا اور یہ کہہ کر اس نے کہا میرے پیچھے ہو لے پترس نے مڑ کر اس شاگرد کو پیچھے آتے دیکھا جس سے یسو محبت رکھتا تھا اور جس نے شام کے کھانے کے وقت اس کے سینے کا سہرہ لے کر پوچھا تھا کہ اے خداوند تیرا پکڑوانے والا کون ہے پترس نے اسے دیکھ کر یسو سے کہا اے خداوند اس کا کیا حال ہوگا یسو نے اس سے کہا اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک تھیرا رہے تو تجھ کو کیا تو میرے پیچھے ہو لے پس بھائیوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ شاگرد نہ مرے گا لیکن یسو نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نہ مرے گا بلکہ یہ کہ اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک تھیرا رہے تو تجھ کو کیا یہ وہی شاگرد ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور جس نے ان کو لکھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسو نے کیے اگر وہ جدہ جدہ لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ان کے لئے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی آمین